اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں آپ کو تو آج میں ایک ایسی بہن کا مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں جو کہتی تھی کہ میرے سے تو غصہ آ جانا ٹولریٹ نہ کرنا لیکن یہ کہتی ہے غصہ اور ٹولریٹ نہ کرنا صرف انہی باتوں پر کرتی تھی جو ناجائز ہوتی تھی ایسا نہیں کہ خود ہی بس بے دھڑا غصہ آ جانا اور کہتی ہے جہاں ظاہر سے بات ہے غصہ آپ چاہے جائز بات پر کرو پھر بھی وہ ایک دم سے ایسی آگ ہے جو پھیل جاتی ہے اور پھر صحیح چیز بھی جو ہوتی ہے اس کو بھی جلا کے راک کر دیتی ہے تو یہ بہن کہتی ہے کہ ان کا مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ کافی ٹائم سے کافی چیز سبر کرتی ہوئی آ رہی تھی اور یہ کہتی ہے کہ درود ابراہیم جز دن میں پڑھ لیتی تھی اس دن بہت آسانی ہو جاتی تھی خیر اللہ تعالیٰ نے تب سے کہتی ہے جب سے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی یہ کہ مجھے لوگوں کی جو غلط باتیں ہیں ایون وہ بھی میرے تک نہیں پہنچتی تھی لیکن کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ بہت ہی میرے حق پہ جو کہتی ہے نا ڈاکہ ڈالنے والی بات کہتی ہے بلکل وہ کی اور وہ ایسی تھی کہ اس کو پر چپ نہیں رہا جا سکتا تھا تو کہتی ہے کہ اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور کہتی ہے کہ میں نے پورا ویٹس ایپ کے پر ایک آڈیو میسیج ریکارٹ کر لیا تھا اور اس میں میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور ایسی بدتلخ باتیں میں کہنا چاہ رہی تھی جو کہ شاید اگلہ بندہ ڈیزرف بھی کرتا تھا لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کی تلقین نہیں کی اور ساتھ میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کے ساتھ غلط ہوا ہوگا تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بھی اتنا صبر کیا بس کہتی ہے کہ پھر میں نے یہی سوچا کہ میں صبر کروں پر ہو نہیں پا رہا تھا بس اللہ تعالی نے مدد کیا اور کہتی ہے میں نے اپنی مدر کو فون کیا ان سے ساری معاملات پوچھے کہ میں اب اس چیز پر کیا کروں تو میری مدر نے کہتی ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سمجھا سمجھایا اور کچھ ہی تیر بات کہتی میرا غصہ کام ڈاؤن ہو گیا کیونکہ اگر کہتی ہے میں غصہ کر لیکھتی تو وہ لڑائی کا موجب بننا تھا پھر کہتی ہیں اسی طرح ہوا کہ ایک اور ایسا معاملہ تھا جس پر کسی نے میری حق تلفی کی تھی اور وہ ساری چیزیں کہتی ہیں بہت ٹائم سے بیر کرتی آ رہی تھی جو میری حق تلفیاں ہو رہی تھی لوگوں کو آپ کی باؤنڈری نہیں سمجھاتی لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا قرآن پاک میں ہے کہ کسی کے ٹون نہ کرو کسی کے معاملات زندگی میں نہ گھسو لیکن اکثر اوقات لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں آپ اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں کتنا خاموش رہتے ہیں اور اس میں لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایسی سی حرکتیں کر کے چلے جاتے ہیں جو اسلام میں جائز ہی نہیں آت کل کون اسلام پڑھتا ہے اگر حقیقت کی بات کی جائے ہمارے بزرگ بھی ظاہر ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں صحیح طرح دی وہ خود انہوں نے پڑھی ہوں گی خود بھی نہیں پڑھی ہوں گی تب یہی بات ہے کہ ہم اگر اسلام کو پڑھیں تو ہم کے بھی ایسی حرکتیں ہی نہ کریں تباہی تب شروع ہوتی ہے جب آپ دین کو پڑھنا بند کر دیتے ہیں دین پر عمل کرنا بند کر دیتے ہیں اور یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ خود تو دین کو سمجھنی کوشش کر رہی تھی اور لوگ ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتی تھی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بتایا تھا انسان ہے لیکن کہتی ہیں کہ پھر بھی اس ایک معاملے میں میں لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھی جیسے مچاتی لوگ مجھے کریں کہ کسی کی میں حق تلفین نہ کروں اور وہ کہتی ہیں کہ تب بھی ہی ہوا کہ میں نے پورا پلان بنا لی تھا کس طریقے سے اس انسان نے میری ساتھ غلط کیا ہے اور میں اب کس طریقے سے اپنی ہی کروں گے لیکن کہتی ہیں کہ وہی بات آگی جب ہم اپنی ہی کرنے لگتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہتی ہیں سبر سے کام لیا اور سوچا کہ دنیا جو ہے یہ مٹیرلسٹک دنیا ہے یعنی اصل زندگی نہیں ہے ٹیمپریری آرز ہی ہے ہم ایک بات دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہے کاغسی کشتی میں بیٹھ جاؤ یا کوئی کہے کہ اصل مٹیریل سے جو آئرن بڑنا ہے یا اس سے الیمینیوم کی جو بنی ہے کشتی اس میں بیٹھ ہو تو ظاہر ہے آپ الیمینیوم کی کشتی میں بیٹھنا پسند کریں گے کیونکہ وہی کشتی مضبوط ہے اور کاغس کی کشتی میں اور سب سے بڑی بات یہ کہتی ہے کہ میں خود کو نہیں سمجھا سکتی تھی یہ درود ابراہیمی پڑھنے کا کرم ہی تھا مجھ پہ کہ میں سمجھی اللہ نے مجھے پروٹیکٹ کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس حالات سے باہر نکالا اور ان گناہوں سے بچایا جو میرے لئے نہیں ہیں پھر کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ درو مت میں تمہارے ساتھ ہوں تو کہتی ہے یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر تو میں سبر ہی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی مجھے کے بغیر میں اپنے حق کو نہ چھوڑ سکتی لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا اور یہ تب ہی نسیب ہوا کہتی ہے جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور اسی کی برکت سے ہوا اور سب سے بڑا چینج کہتی ہے آیا پہلے بھی کہتی سبر کرتی تھی لیکن سبر کے بعد طبیت خراب ہو جاتی تھی کیونکہ جتنا ہم اپنے اندر ڈالتے جاتے ہیں ایک سپرنگ ہے نا انسان کتنا دباتے جائیں گے آپ اس انسان کو تو ظاہر سی بات ہے سپرنگ کو بھی ایک حد تک آپ دباتے ہیں اور جب اتنا دباتے ہیں آپ کہ وہ مزید نہیں دب سکتا تو جیسے وہ اچھل کر پورا اپنی واپس پوزیشن میں آتا ہے بلکل ویسی کہ انسان کو بھی جب آپ دباتے رہیں گے تو پھر ایک دفعہ وہ بھی اسی سپرنگ کی طرح بہار آتا ہے اور پھر وہ اپنی دل کی ہر بات کہہ ڈالتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سبر کرتے رہتے ہیں اور اندہ پہ توقل کرتے ہیں اس میں ان لوگوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی وقتی پرابل ہوتی ہے لیکن کہتی ہیں میرے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے جب میں سبر کرتی تھی تو میں ٹینشن میں رہتی تھی یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں رہتی تھی کہتی ہیں کہ صحت پر ایفیکٹ ہوتا تھا پر اب کہتی ہیں کہ اب جب یہ والا درود ابراہیمی پڑھنے سے معاملہ یہ ہوا کہ فوراں طبیعت بہال ہو جاتی ہے اور بالکل بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی بالکل بھی میں ڈپریشن یعنی اس طرح جس طرح ہم سوچتے رہتے ہیں کہتی ہیں وہ نہیں میں لیتی تھی اور اللہ تعالیٰ آسانی کرتی یعنی وہ کہتے ہیں کہ وقتی بس غصہ آیا اور وقتی پریشانی آئی ہے اور اس کو آپ نے بس اسی پریشانی کے لمحے میں جی لیا بعد میں آپ اسے ہٹا دے ورنہ پریشانی انسان کو کھائی جاتی ہے کسی نے بڑی چھیک مثال دی انہوں نے ایک پانی کا گلاس کسی کو آدھا بھڑ کے دیا اور کہا کہ آپ اس کو پکڑے رکھیں بلکہ شاید فولی چلے ہم کہتے ہیں بھڑ دیا ہو اور کہا آپ اس کو پکڑے رکھیں کچھ دیر تو پتوں پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن جب گھنٹوں پکڑنا پڑا تو بازو دکھنے لگیا تو انہوں نے کہا ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے ہم جب اپنے معاملاتیں زندگی میں ٹینشن ڈپریشن باتوں کو لوگوں کی اپنے سر پر اس گلاس کی طرح سوار کر لیتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیسی عجیب سی بات ہے خوشی آتی ہے تو ہم اس خوشی کو چند لمحوں تک فیل کرتے ہیں اس کو اس مومنٹ میں جیتے ہیں تھوڑے دیر بعد ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم اس خوشی کے بارے میں خوشی نہیں ہوتے ہیں سوچ سوچ کے اس کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاسٹ خوشی کے لمحوں کو لفت کرتے ہیں لیکن غم کو ہم اس ٹائم بھی جیتے ہیں جب ہم پہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بعد میں بھی جیتے ہیں سالوں دل سے لگائے رکھتے ہیں یہ نیچر ہم چینج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اگر آپ کی نیچر چینج نہیں ہو سکتی تو آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی زندگی فطرت سب بدل سکتی ہے کوئی کہے نہ انسان کی فطرت بدل گی کبھی یقین نہ کرنا سوائے اس شخص کے جو کہے کہ یہ درود ابراہیمی بھی ساتھ پڑھتا ہے یا اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ درود ابراہیمی سے فطرت بدلی ہے ایسے طریقے سے آپ پتا کر لیں اگر وہ انسان درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے یا تو ان کے پاس کوئی اور دینی ایسی ایسے معاملت ہوں جس پہ وہ سبر کرتے ہوں تو اویس سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اتنا ریلیشنشپ سٹرانگ ہو اتنی سپرچول جرنی ان کی سٹرانگ ہو تو وہ تو پھر اور یہ بات ہے لیکن درود ابراہیمی ورد کرنے والے شخص کی فطرت بدلتی ہے ہنڈرین ٹین پرسن بدلتی ہے پشنودی کہ منتظر تو ہیں کہ پائیں گی اور انشاءاللہ ان کو ملے بھی آمین سم آمین تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ سب نہیں جان رہتے جو لوگ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے وہ کیا کیا چیز مس کرنے کیا کیا نیمتیں مس کرنے اپنی زندگی سے آپ اس کو پڑھیں آپ کی زندگیاں آسان ہوں گی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی دنیا آخرت کی بھلائی آپ کے پاس آئے گی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھی تو پلیس آپ کی نیت صاف ہونی چاہئے سچی دل اور سچی نیت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور درود ابراہیمی پڑھیں چلتے پڑھتے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے پڑھیں ضرور ایک وقت آئے گا آپ کو بیٹھ کے پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی آج جمعہ کا دن ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مغرب تک درود ابراہیمی کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں گے اثر کے بعد تو خاص کر کے آپ درود پاک پڑھیں اگر آپ کو ایٹی ٹائمز والا درود پاک پڑھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ پڑھنے لیکن پلیس درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اس کو مت چھوڑیں آپ خود اپنی زندگیہ میں وہ وہ چینج دیکھیں کہ تھوڑا ٹائم تو دیں ایک وہن جو کہ ایک سال سے درود ابراہیم بلکہ پورا ایک سال بھی نہیں ہوا تب سے پڑھ رہی ہیں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں وہ وہ بہاریں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی انشاءاللہ ان کی جرنی بھی میں شیئر کروں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ میں نے کافی دفعہ ان کے کچھ ٹوٹے میں حصے جو ہیں وہ کافی زیادہ جو واقعات ہیں وہ شیئر کیے ہوئے ہیں تو پلیس آپ نہیں جانتے آپ کیا میس آؤٹ کر رہے ہیں آج ہی سے درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لے اللہ آپ کو بھاگ لگاتے گا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چلیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ